اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں پری سپوزیشن سب سے پہلے تو ہم پری سپوزیشن جب ہم پری سپوزیشن ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ پرگمیٹکس ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک پری سپوزیشن جو ہے اس کی ایک فارم ہے ٹھیک ہے اور یہ پریگمیٹکس جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے تو وہ ادھر یہ کہتا ہے کہ it is the branch of linguistic in which it deals with the study of meaning behind the situation in this kind of linguistic it is important for the listener to know about background information or about context ٹھیک ہے یہ جو پریگمیٹکس ہوتا ہے اس کا جو میننگ ہوتا ہے اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک linguistic کی branch ہے اس کی ایک فارم ہے کہ ایک قسم ہے جس میں آپ کوئی میننگ کسی بھی سنٹنس کا آپ میننگ دیتے ہیں behind the situation ٹھیک ہے مطلب آپ کوئی بھی صدی بات نہیں کرتے آپ گمہ پھر آگے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں یا رب بھی جو نو بجے والی جو بھی نو بجے والی جو خبریں ہیں وہ ابھی تک نہیں لگیں ٹھیک ہے مطلب جو صدی بات ہوتی ہے وہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں اور اس میں جو background information ہوتی ہے وہ ہونا لازمی ہوتی ہے جو context ہوتا ہے وہ لازمی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو background information جو ہے وہ لازمی پتا ہونا چاہیے یہ کوئی بھی بندہ جو آپ سے بات کر رہے ہیں کہ وہ کس angle سے کس view سے اور کس نظریہ سے آپ سے بات کر رہے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں pragmatics اور آگے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ pragmatics کے آگے جو فاہم ہے وہ ہے pre-supposition ٹھیک ہے pre-supposition میں کیا ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے it is the kind of pragmatics یہ pragmatics یہ قسم ہے in which anything can be assumed جس میں آپ کچھ بھی کچھ بھی آپ assume کر سکتے ہیں کچھ بھی فرض کرتے ہیں کچھ بھی presume کر سکتے ہیں مطلب کچھ بھی سوچ کرتے ہیں اور suppose about the meaning of his sentence مطلب ایک سنٹینس دیا گیا ہے ایک speaker نے ایک بات آپ سے کیا تو اس کو آپ کسی بھی طریقے سے کسی بھی angle سے کسی بھی نظریہ سے لے سکتے ہیں مطلب اس میں آپ narrow mind نہیں ہوتے بلکہ broad minded ہوتے ہیں کچھ بھی سو سکتے ہیں آگے وہ کہہ رہا ہے it is about broad minded it is not about logic مطلب یہ لاجکل نہیں ہوتا اس میں دور دور دا کوئی بھی لاجک نہیں ہوتا آپ کچھ بھی سوتے ہیں positive سو سکتے ہیں negative سو سکتے ہیں مطلب جو بھی آپ کے mind میں آتے ہیں وہ سو سکتے ہیں آگے وہ کہہ رہے it is an implicit assumption یہ جو assumption ہوتی ہے وہ implicit ہوتی ہے مطلب کہ بالکل proper ہوتی ہے مکمل ہوتی ہے آگے وہ کہہ رہے negation of an explanation does not change اور جو اس کا جو impression ہوتا ہے کسی بھی sentence کا جو اس کی negation ہوتی ہے کسی بھی expression کی وہ ایک ہی رہتی ہے وہ change نہیں ہوتی مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ ابھی وہ کسی بھی نیوز کی بات کر رہا ہے تو آگے جا کے وہ کسی اور کی بات کرنا شروع کر دیں اگر نیوز کی بات چل رہی ہے تو اس کی جو negation ہے وہ نیوز کی رہ گی ٹھیک ہے وہ change نہیں ہوگی آگے وہ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ types of pre-supposition مطلب pre-supposition کی جو types ہیں جو اس کی اقسام ہیں وہ کون کونسی ہیں تو اس کی جو major types ہیں جو اس کی types ہیں وہ ہیں chain ٹھیک ہے سب سے پہلے ہے existential pre-supposition factive pre-supposition lexical اس کے پاس structure pre-supposition non-factive pre-supposition اور counter pre-supposition counter factive pre-supposition اور آگے ہم دیکھیں گے ان کے کیا میننگ ان کا کیا مقصد ان کی جو definition وہ کیا ہے تو جی وہ کہہ رہے ہیں کہ existential pre-supposition یہ ہوتی کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں اور انٹیٹی سچ اگر کسی بھی چیز کی وجود ہے جیسا کہ پاکستان پیرٹ چرپنگ برڈز کار کوئی بھی چیز جس کا وجود ہے اس دنیا میں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو مطلب کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دنیا میں ہو سکتی ہے کوئی بھی اس نے جو ہو پاکستان پاکستان ہو سکتا ہے پاکستان کر سکتے ہیں اگر کہ سکتے کہ نہیں ہو سکتے ہے ٹھیک ہے لیکن ایسا ہوا نہیں پاکستان میں پاکستان کا کبھی بادشاہ ہو ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم توتا ہو گیرہ ہوتا ہے چھرپن برد برد چیز آتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے پریزوم کرتے ہیں اس گار یہ سب کیا ہے اگزیسٹنشل پریسپوزیشن آگے آگیا فیکٹی پریسپوزیشن فیکٹی پریسپوزیشن پریسپوزیشن وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کسی بھی چیز کے مطلق جو فیکٹ اور حقیقت جو ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں فیکٹی پریسپوزیشن ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی فیکشن وغیرہ نہیں ہوتا سب کچھ فیکٹ ہوتا ہے پر ایجاب وہ کہتا ہے he didn't know that he was ill so it's فیکٹ that she was ill ٹھیک ہے اب وہ اس میں پریزیوم کیا کر رہا ہے کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بیمار وہ بیمار تھا لیکن حقیقت کیا تھی کہ وہ بیمار تھا ٹھیک ہے آگے وہ کہہ رہا ہے we digren tagling him مجھے بڑا ترس آیا بتاتے ہوئے ٹھیک ہے اب ترس بھی آتا ہے اس کو اور وہ اس کا مطلب ہے اس کو بتا چکے آگے وہ کہہ رہا ہے I warrant aware that he was present میں ذرا بھی بخبر نہیں تھا کہ وہ مجود تھا وہ حاضر تھا اس کا مطلب کیا ہے کہ he was present ایک ہے ایک ہے ایک ہے مجھے خوشی ہے کہ وہ کیا ہے مطلب وہ تندرست ہو چکے ہے اس کا مطلب کیا ہے ایک ہے کہ وہ رکور ہو چکے آگے آگے لیکسی کر پیس پسیشن کیا ہوتی ہے وہ کہہ رہا ہے it's all about asserted and claimed meaning of conventionally interpreted ٹھیک ہے کوئی بھی interpret آپ کر رہے ہیں کوئی بھی اب بات کر رہے ہیں اس کا جو دعوی شدہ meaning ہوتا ہے جو claimed ہوتا ہے asserted meaning ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں لیکس 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 سبج بات کر رہے ہیں اس نے بائک کو ریپیر کرنے کی کیا کیا کوشش کی اور وہ کیا رہا کامیاب رہا آگے وہ کہہ رہا ہے he didn't manage to repair the بائک اس کا مطلب کیا ہے وہ فیل ہو چکے کیونکہ اس نے کوشش نہیں کی تو کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں آگے وہ کہہ رہا ہے ہی سٹاپ سموکنگ ہی سٹاپ سموکنگ اس کا مطلب ہے وہ سموکنگ کو سموکنگ روک چکے ٹھیک ہے چھوٹ چکے اس مینز ہی یوز ٹو سموک مطلب وہ اسمال کر چکے ٹھیک ہے دیس سٹاٹڈ رائٹنگ اس مینز دیس سٹاٹڈ رائٹنگ دیکھے اس نے رائٹنگ لیکھنا اس کو کیا کیا سٹاٹ کیا اس مینز دیڈ ناٹ رائٹنگ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابیوس نے سٹاٹ کیا اور پہلے اس نے سٹاٹ نہیں تکی پہلے اس نے نہیں لکھی تھی ٹھیک ہے یہ کیا ہے لیکسکل پریسپوزیشن آگے آ جاتا ہے سٹرکٹر پریسپوزیشن اس میں وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے اس آل آبور پریسپوز دیٹ پارٹ آف سٹرکٹر اس آرہی اس یون تو بی ڈرو سچ ایز ڈول ایج کوئی مطلب جو بھی چیزیں جو پہلے ہی پتا ہے کہ وہ فیکٹ ہے حقیقت ہے کوئی آپ کسی پوچھتے ہیں کیا یہ کیا تھا جو چیز پہلے ہی حقیقت ہے اس کو مزید کنفرم کرنے کے لئے جو چیز آپ پوچھتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں پوچھتے پوچھتے ہیں پوچھتے چیز پوچھتے پوچھتے اس کب چھوڑا اس کا کیا مطلب کہ وہ چھوڑ چکا ہے وہ کہ رہے کہ تم نے کہا سے خرید دی بائک اس کا مطلب ہے وہ بائک خرید چکا ہے کس کو پریزینٹ کار رہے ہو کسی کو پریزینٹ کسی کی نمائند کی کر رہے آگے پھر آجتا ہے نان فیکٹی پریز پوزیشن پہلے فیکٹی پریز پوزیشن تھی دوسری جو تھی اس میں بالکل فیکٹ تھا یہ نان فیکٹ ہے اس میں کوئی بھی فیکٹ نہیں ہے دور دور تک کوئی بھی حقیقت نہیں ہے اور یہ زیادر کیا ہوتا ہے فیکشن ہوتا ہے آپ کے خیالات ہوتا ہے آپ کے امیجنیشن ہوتی ہے وہ کہہ رہا ہے اس خواب دیکھا کہ میں امیر تھا اس نے خواب دیکھا کہ وہ امیر تھا لیکن حقیقت میں وہ امیر نہیں ہے ٹھیک ہے اگر وہ کہہ رہا ہے ہی امیجن وی وڈ ان سویزر لینڈ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے امیجن کیا کہ جیسے ہم لوگ سویزر لینڈ میں بیٹھے ہوں سویزر لینڈ میں رہ رہے ہیں it means he was not in سویزر لینڈ اس کا مطلب ہے وہ سویزر لینڈ میں نہیں حقیقت میں صرف اس نے امیجن کیا اور حقیقت میں ادھر نہیں آگے وہ کہہ رہا ہے he pretends to be ill اس نے بھانہ کیا کہ to be ill بیمار ہونے لیکن it means he is not ill کہ وہ بیمار نہیں تھا آگے ہم بات کرتے counter factor of presupposition وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ it's all about a wish desire and will that is always running into someone's mind میں کہ آپ کوئی بھی ایس desire ہے کوئی خواہش ہے کوئی آپ کی تمنی جو آپ دماغ میں رکھتے لیکن وہ پوری نہیں ہوتی مطلب کہ ہزار انسان کی خواہش ہوتی 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 ہے ہزار خواہش ہیں ہر خواہش پر دم نکلیں تو یہاں پہ بھی وہ اس ہی ہے آپ کے جو فیٹ کو counter کر رہی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہے لازمی طور پر میری کیا کرتے مدد کرتے مطلب ہے کہ وہ فینت نہیں ہے اگر وہ کہہ اگر اگر تم بٹن کو پش کرتے دباتے اب اس کی پر پس کیا ہوگی وہ کہہ خواہش تھی کہ وہ بٹن دبایا جاتے لیکن اس نے بٹن نہیں دبایا تھا تو یہ کیا ہے یہ وش اس کی ڈیزائر تیویل تھی اگر 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 آجاتے ٹھیک ہے لیکن اس کی پردوپشن کیا ہوگی دی دی ناٹ کم ٹھوم یٹ ابھی تک جہاں گھر میں نہیں آئے ٹھیک ہے جب سب لوگوں سے میری التماس ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں بل آئیکن کو بٹن کو کریں ٹھیک ہے سپورٹ کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں زیادہ تر جو ان کا جو گلب ہے وہ ان ڈین ٹھیک ہے کوئی پاکستان نہیں ایسا میں بہت کام ہی دیکھ ہے کوئی پاکستان کی طرف سے کوئی ایزی اور کنوینینس طریقے کنسیپٹ کلیر کرانے والا ہو ٹھیک ہے لوگ پڑھ رٹا تو وہ لگا لے لیکن کنسیپٹ ہمارا کلیر نہیں ہوتا اس وجہ سے میں نے ان سیٹیو ٹھیک ہے آپ کے اعتماد کی ضرورت ہے آپ کے پیار کی ضرورت ہے تو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں ٹھیک ہے تاکہ میری ہوسرا فضائی اور میں آگے مزید بھی اس طرح کی ویڈیو ملاتا جاؤں اور آپ کے علمیں اطافہ کرتے جائیں بہت بہت شکریہ ملاتا